کرونا نے پاکستان میں بھی پنجے گاڑ لیے سندھ میں کرونا نے وار تیز کر دیے متاثرہ افراد کی تعداد 76 ہو گئی ادھر خیبر پختونخواہ میں 58 مشتبہ کیسز سامنے آ گئے جبکہ ملک بھر میں مریضوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر چکی ہے جس کے بعد ملک بھر میں خطرناک وارث سے بچاؤ کے لیے اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں سندھ میں کرونا نے وار تیز کر دیے متاثرہ افراد کی تعداد 76 ہو گئی تیبر پختونخواہ میں 58 مشتبہ کیسز سامنے آ گئے پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی سندھ حکومت کے ترجمان مرتزہ واہب نے بتایا کہ تفتان سے استکر آنے والے اب تک 50 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 25 کیسز کراچی اور ایک کا تعلق حیدرہ باز سے ہے مرتزہ واہب نے بتایا کہ دو مریضوں کو صحتیابی کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ 74 افراد کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ مریضوں سے رابطے میں رہنے والے افراد کی تلاش جاری ہے تیرہ لیبورٹریز کرونا کی تشخیش کر رہی ہیں ادھر حکومت سندھ نے 10 ہزار کرونا ٹیسٹنگ کٹس درامت کر لیں تقریبات سے متعلق اقدامات کے خلاف ورزی پر سخت کارروائی کے حکم پر عمل درامت کے لیے کراچی پولیس افسران اور جوانوں کی چھٹیاں منصوب کر دی گئیں دوسری جانب صوبے میں کرونا ایمرجنسی کے تحت عوامی اجتماعات پر پابندی کے حکم کو کراچی والوں نے ہوا میں اڑا دیا شہری صبح صویرے واک کے لیے پارکس اور سی ویو پہنچ گئے گزشتہ شب پولیس نے رش کے باعث ریسٹوران بند کرا دیئے تھے شہر لاہور میں کرونا کا کیس سامنے آنے کے بعد وائرس سے بچاؤں کے لیے پنجاب میں تین ہفتے کے لیے دفعہ ایک سو چوال اس نافذ کر دی گئی صوبے میں چار سے زائد افراد کسی بھی جگہ اکٹے نہیں ہو سکتے تعلیمی داروں اور شادی حالز اور مارکٹوں کو تعلی لگا دیے گئے گھروں میں چار دیواری کے اندر شادی بیعہ کی تقریبات کی اجازت ہوگی ادھر صوبہ سندھ کے بعد صوبہ پنجاب میں بھی مزارات اگلے تین ہفتے تک بند رہیں گے ہمسائے ممالک میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث پاکستان نے مغربی سردیں دو طرفہ تجارت اور عام و درفت کے لیے بند کر دی تاکدام میں پاکستان اور ایران کے درمیان مقامی عام و درفت کے لیے مقتصرہ داری گیٹ بھی بند ہے پاک افغان سرد پر ہر قسم کے تجارتی سرگرمیاں پندرہ روز سے موتل ہیں دوسری جانب وزیراعظم کے معاملے خصوصی تانیا ایدروس نے ٹوئچ میں کہا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے ڈیجیٹل پاکستان کے تحت وار روم قائم کیے جائیں گے ٹیکنالوجی شعبے کے رضاکار ڈاکٹر زفر مرزا سے مل کر کام کریں گے